جی اس وقت ہم موجود ہیں بہاولہ کر نئی آبادی گلی نمبر نو میں یہاں پہ اکثر اوقات لوگوں کو یہ شکایات رہتی ہیں کہ محکمہ بلدیہ کی طرف سے کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے ہمیں بار بار کال کی رابطہ کیا کہ ہمارے یہی مسائل ہیں محکمہ بلدیہ کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہمارے مسائل نہیں حل کیا جا رہے ہیں ان کے جو چند مسائل ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو یہاں پہ سیوریج کا دہرینا مسئلہ ہے دوسرا یہاں جو سیوریج کے مین ہالز کے ڈھکن ہیں وہ بہت سے علاقوں کے ڈھکن ہی غائب ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے متعدد بار درخواستیں دیئے ہیں لیکن محکمہ بلدیہ کی جانب سے کوئی خاطر کا ہماری حوصلہ افضائی نہیں کی جا رہی ہے اور ہمارے معاملات کو حل نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنے جی آپ کو کن مشکلات کا سامنے کیا معاملات درپیش ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں پریشانی کا سباب تو یہی ہے ملک صاحب کہ یہاں پہ آپ نے وزٹ کیا ہے پورے علاقے کا کیا آپ نے دیکھا ہے آپ نے کہ کئی گلیوں میں تو گوڑے گوڑے پانی یہاں پہ کھڑا ہے جو کہ عرصہ دراز سے یہ مسئلہ ہمارا چل رہا ہے دوسرے نمبر پہ جب یہ ہماری گلی نمبر نو کے اندر یہ ٹاف ٹیر لگائی گی تھی تو ٹھیکے دار نے ناہلی کا مزہرہ کیا اور جو کانسلس صاحب تھے وہ بھی کہتے جی آپ کے جو مین ہول کے ڈکن ہے یہ انچے کر دی جائیں گے بعد میں لیکن وہ ہمیں لولی پاپ دیتے رہے لیکن آج تک وہ ڈکن انچے نہیں ہو سکے تو جب بھی کوئی عملہ آتا ہے یہاں پہ صفائی کے لیے وہ بلکہ اس گلی میں تو آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے ڈکن نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آپ خود اس کو اس کی خدائی کریں پھر ہم جو ہے نا اس کی صفائی کریں گے تو کئی بار تو یہ ہو بھی چکا ہے اتفاق یہ ہو کہ ہم نے خود ان کو یہ نا تین تین فوٹ کا یہ کھڑا مار کے نیچے جو ڈکن ہے ان کو ہم نے اوپر یعنی نکال کے صفائی کروائی ہے لیکن پھر میں نے یہ آپ تقریبا پندر بیس دن ہو گئے ہیں کہ میں نے جناب بلدیہ والوں کو درخواست دے رکھی ہے محمد انور حسین کے نام سے جو کہ سیو صاحب نے بھی اور ایکسین رزاق صاحب نے بھی جو کہ قبول کرتے ہوئے اس پہ حسین وغیرہ بھی کر دیئے تھے اور آگے جو ٹھیکے دار وغیرہ ان کے بلدیہ کے جو مستری وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی وصول کر لیے جو راو سلیم صاحب اس کا ایک بیٹا ہے محمد عزر ہے جو کہ کال بھی نہیں اٹھاتا اور جب جاتے ہیں ملاقات اسے ان کے شکیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں آ جا رہا ہوں کل آ رہا ہوں آ جا رہا ہوں کل آ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نہ کھڑے بجل یہاں پہ آپ نے ٹاف ٹیل نہیں اس کے اندر اور کھڑے ہیں یہ نیچے ہیں ڈکن اس کے جو سیورج لائن کے اور یہاں پہ رات کو کئی دفعہ جو بچہ رہے ہیں موٹسینکل وغیرہ والے گزرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں پھر آگے آپ شوکت چکی والے کے چونک میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو اس کا پورا ڈکنی گعب ہے ویسے کہ ویسی وہ مینول اوپر ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی کئی دفعہ دیکھا ہے ہم نے کہ کئی بعض اوقات تو بچے گر جاتے ہیں تو یہ بلدیہ والوں کے لیے بہت ایک یعنی کہ یہ مسئلہ ہے اور عوام کے لیے بہت مسئلہ ہے لیکن کرے گیا کہ ہماری مجبوری ہم تو بلدیہ لوگ ہی کہتے ہیں لیکن بلدیہ والے ایسے ہیں کہ جو وہ شفارش پہ چلتے ہیں جو حاول نگر شہر کے اندر یعنی کہ کچھ ہے سیاست دان وغیرہ جو کوئی بھی لگا ہے سرسوق والا آدمی وہ اپنے طرف لے جاتے ہیں اور ہمارا جو محلے کا کام ہے وہ یوں کا جہون تو تو ہی رہتا ہے جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے ہمارے ساتھ شہری موجود تھے انہوں نے اپنا دہرینہ جو معاملہ ہے یہ مکمل تفصیلات کے ساتھ ہمیں بتایا ہے اصل میں یہ ہے کہ انہی کے کہنے پہ ہم نے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے اور ادھر آ کے ہم نے کبریج بھی کیا ہے کافی علاقوں کے مین ہالز کے ڈھکن سرے سے ہی غائب ہیں تو اب اس شہری کا کہنا ہے کہ ہم نے پندرہ دن قبل محکمہ بلدیا میں ایک درخواست گزاری تھی جنہیں ایکسین صاحب نے منظور بھی کر لیا ہے اور اس کے بعد جو یعنی کہ متعلقہ برانچ ہے اسے بھی ریفر ہو گئی ہے غفلت کا مظاہرہ جہاں پہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ ٹھیکے داری عملہ آ جاتا ہے ٹھیکے داری عملہ جو ہے ان کے پاس درخواست آئی ہے لیکن انہیں یہ کال کرتے ہیں تو کال اٹینڈ نہیں کی جاتی ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملاقات نہیں ہو سکتی اور ان کا جو یہ معاملہ ہے یہ بہت ہی عرصے سے چل رہا ہے جب یہ ٹفٹائل لگی تھی اسی وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ اسی وقت سے تقریباً گاہے با گاہے محکمہ بلدیہ کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور محکمہ بلدیہ کی طرف سے ان کے سیوریج کے مین ہالز جب بند ہو جاتے ہیں تو کوئی ان کے عملے کو بھیج کر یہ صفائی وغیرہ کروا دیتے ہیں لیکن یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک یہ ٹف ٹائل کے برابر مین ہالز کے ڈھکن نہ کیے جائیں گے تو ہماری وزیرعالہ پنجاب اور ڈپٹی کمیشنر بحاول نگر شویف خان جو دون سے یہی اپیل ہیں کہ محلہ نئی عبادی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ان لوگوں کے دیرینہ معاملات کو جو فوری طور پر حل کیا جائیں